اسلام علیکم کلاس آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ٹینتھ کلاس ماتمیٹک ایکسرسائیز 1.2 کے اوپر ہے جس میں آج آپ کو کواڈرائٹک ایکوئین کی تھرڈ جو تھی سلیوشن حل کرنے کا جو طریقہ تھا کواڈرائٹک ایکوئین اس کو آپ کو آج سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سیکھیں گے کواڈرائٹک فرمولہ ہوتا کیا ہے تو کلاس ہمارے پاس کواڈرائٹک فرمولہ ایکس ایکوال ٹو مائنس بی پلس مائنس بی سکیئر مائنس فور اے سی اور ڈیوائیڈ ہوئے کیا ہوتا ہے ٹو اے ہوتا ہے یہ کہہ ہمارے پاس دو درجی ایک فرمولہ ہے تو اب آپ لوگوں نے یہ جو ایکسرسائیز کرنی ہے سارے کے سارے جتنے بھی ایکویسن ہے آپ نے دو درجی فرمولہ کو یوز کرتے ہوئے کواڈرائٹک فرمولہ کو یوز کرتے ہوئے حل سیٹ نکالنا ہے تو ہمارے پاس ایکسرسائیز 1.2 کو یعنی دوسری سائٹ پہ جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس 2 اور ایک سائٹ پہ کیا رہ جائے گا 0 اب آپ لوگ اس کو سٹیڈر فارم کے ساتھ کمپیئر کریں سٹیڈر فارم کونسی تھی کھلم نے اس کو ڈسکس کیا تھا AX اکیر پلس BX پلس C is equal to 0 ہوتا ہے کلاس تو یہاں پہ دیکھیں تو ایکس اکیر کے ساتھ کوفیشنٹ اور کچھ ناؤ تو کیا ہوتا ہے جی 1 ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ نے کمپیئرنگ سے A کی قیمت نکال لینی ہے 1 B کی value ہمارے پاس 7 آ جائے گی اور C کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی مائنس 2 تو آپ کو کوڈریٹک فارمولا کے لیے A, B اور C کی values چاہیے تھی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے A, B اور C کی values جہاں پہ پٹ کریں گے ہمارے پاس X is equal to مائنس B کی value جہاں پہ آپ فارمولا میں پٹ کریں گے تو B کی قیمت ہے 7 پلس مائنس B سکیر B کی قیمت اگین 7 ہے تو 7 کا سکیر آ جائے گا مائنس 4 A, C تو یہ آ جائے گا 4 A ہمارے پاس کیا ہے 1 اور C کی value کیا آ جائے گی مائنس 2 divided by کیا ہوتا ہے 2 A تو 2 فارمولا کا A ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 تو یہاں پہ آج اس کو آپ کو simplify کریں گے مائنس کا 7 پلس مائنس سکیر روٹ 7 کا سکیر کیا آ جائے گا 49 یہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس 4 1 تا 4 اور 4 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے کیا آ جائے گا 8 آپ کو اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا ہے آنسر اس کو آپ کو solution set میں لکھ دیں مائنس 7 پلس مائنس انڈر روٹ 57 اور کیا آ جائے گا 2 تو ہمارا کیا آ جاتا ہے solution set آ جائے گا تو یہ پہلا question تھا آپ لوگ نے اس کو اس طرح کیا کر لینا ہے یہ پک کر لیں تو اب ہم اس کا دوسری question کی طرح بڑھتے ہیں ایک اور اسی method کا question آپ لوگوں کے سامنے attempt کر دیتا ہوں تو دوسرا question جو ہے ہمارے پاس ہو وہ ہے 5x square part number second 5x square plus 8x اور plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 0 تو ہمارے پاس اس کا دوسرا question ہے آپ لوگوں اس کو بھی کیا کریں گے quadratic formula کے طرح solution set اس کو بھی آپ ایسا کریں گے standard form کے ساتھ compare کے x square کے ساتھ جو بھی term ہوتی ہے وہ ہمارا a ہوتا ہے تو a کی قیمت آ جائے گی 5 b کی value ہمارے پاس 8 اور c کی value نکل آئے گی ہمارے پاس 1 quadratic formula آپ لوگ جانتے ہیں x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c اور divided وے کیا ہوتا ہے 2 یہ ہوتا ہے آپ یہاں پہ جاکہ values پھوٹ کریں گے minus b b کی قیمت اتنی ہے جی 8 تو آپ یہاں پہ 8 replace کریں گے plus minus b square b کی value ہے 8 تو آپ 8 کا square پھوٹ کریں گے minus 4 a ہمارے پاس 5 ہے اور c کی value کیا جائے گی 1 divided by 2 a کی value کیا ہے ہمارے پاس 5 آپ یہاں پہ 5 سمپل کام کیا کرنا ہے a b اور c کی value replace کر دیں گے a b c کی value replace کرنے کے بعد ان کی simplification ہے تو minus plus minus 8 کا جو مربع ہوتا ہے آپ 64 replace کریں گے یہ minus 4 کو 5 time multiply کریں گے 20 20 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے کیا جگر 20 divided by 2 5 10 minus 8 plus minus 64 minus 20 کریں گے تو ہمارے پاس 44 بچ جائے گا اور بٹے کی نیچے کیا جائے گا 10 آج جائے گا اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ 44 ہے کسی چیز کا perfect square تو ہے نہیں کس کا جذر ہو ایسا کرتے کہ 44 کی آپ factorization بنا لیتے ہیں تجزی کرتے 44 دوالا ٹیبل لے کے جائیں گے 22 ٹائم جائے گا دوالا ٹیبل 22 پہ 11 ٹائم جائے گا تو اب میں اس کو لکھ سکتا ہوں minus 8 plus minus 44 اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 square multiplied by 11 اور بٹا کیا جائے گا 10 آج یہ جزر مروبا cancel out ہو کہ 2 باہر آج گا اور 11 کے اوپر جزر اسی طرح رہے گا اور پٹے ایک نیچے کے آج گا 10 آج گا اب ایسا کریں کہ یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ 8 کو آپ لکھ سکتے ہیں 2 4 تو یہاں سے 2 common لیں جائے گا دو میں یہاں سے common لیتا ہوں تو میرے پاس باقی remaining term جو بچے گی minus 4 plus minus and root 11 over 10 آجاتا ہے تو یہ دو ویلہ table 10 پہ 5 time divide کریں گی آپ تو ہمارے پاس remaining term بچے گی minus 4 plus minus and root 11 over کے آجاتا ہے 5 تو یہ کلاس ہمارا کیا ہے x کی value اور ہمارا کیا ہوتا ہے solution set ہے اس question کا تو اس طرح آپ نے اس کو بھی کیا کر لیا ہے deal کر لیا ہے تو next question کی طرح بڑھتے ہیں اس ہی سائی 1.0 کا part number 3 under root 3 x square plus x is equal to 4 into under root 3 تو سب سے پہلا بی کی value نکل آئے گی 1 اور c کی value کیا آجاتی ہے minus 4 into root 3 آجاتی ہے آپ لوگ simply کیا کام کریں گے quadratic formula میں جا values put کیجئے گا تو ہمارے پاس quadratic formula کیا ہوتا ہے minus b تو b کی حیمت ہے 1 تو یہاں پہ کیا جائے گا minus 1 plus minus a a کی قیمت کیا ہے ہمارے پاس under root 3 اور c کی قیمت بھی دیکھیں تو minus 4 into under root 3 already divided by 2 a 2 a کی جگہ پہ جب آپ value replace کریں گے تو کیا آجائے گا under root 3 آجائے گا اب ہم اس کی simplification کیسے کرتے ہیں minus 1 plus minus 1 سکیر کیا آجائے گا 1 plus یہ دیکھیں تو یہ minus یہ minus کے ساتھ مل کے کیا بنا دے گی plus آپ ایسا کریں کو multiply کریں 4 کو 4 کے ساتھ ضرب کریں گے کیا جائے 16 3 کا جذر ہے 3 کے جذر کے ساتھ ضرب ہو جائے گا تو 3 کے جذر کا کیا آجاتا ہے مربع اور بٹے کے نیچے کیا آجائے گا 2 اور 7 آجائے گا 3 کا جذر یہ جذر مربع کیا ہو جائے گا cancel out minus one plus minus one جذر مربع cancel out ہو ہے تو یہ پہ 3 بچہ ہے 3 کو 16 کے ساتھ ضرب کریں گے تو کیا جائے گا ہمارے پاس 48 اور بٹے کے نیچے کیا جائے گا 2 into under root 3 آجائے تو اب ہم اس کو مزید forward کرتے ہیں question کو plus minus 48 plus one کریں گے 49 49 کا جذر کیا ہوتا ہے 7 میں یہاں پہ 7 لکھ دیتا ہوں اور بٹے کے نیچے کیا جائے 2 into under root 3 اب آپ دفعہ اس کو minus کے لحاظ سے کر لیں تو میں minus 1 plus 7 ایک دفعہ جمع کے لحاظ سے لکھ دیتا ہوں اور ایک دفعہ اس کو minus کے لحاظ سے کریں گے تو minus 1 minus 7 over 2 under root 3 آپ ان دو values کو آپ کیا کریں گے simplify کریں گے 7 minus 1 کریں 6 6 divided by 2 under root 3 2 6 پہ لے کے جائیں گے تو 3 دفعہ جائے گا اب 3 over کیا جائے گا under root 3 دیکھیں تو میں اس کو مزید بھی ایک step simplify کر سکتا ہوں میں 3 کے جذر کے ساتھ ضرر بھی کر دیتا ہوں 3 کے جذر کے ساتھ تقسیم بھی 3 اور بٹیں گے نیچے جب 3 کا جذر 3 کے ساتھ ضرب ہوگا تو 3 کے جذر کا مربع جذر مربع کینسل آؤٹ ہوگے جس 3 دے گا تو 3 3 کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسل آؤٹ تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا جائے گا under root 3 ایک آجائے گا دو والا ٹیبل 4 پہ 8 پہ 4 ٹائم جائے گا تو minus 4 آؤٹ آجاتا ہے under root 3 تو آپ لوگ نے آنسر ہے پھر solution set میں لکھ دینا ہے ہمارے پاس solution set آئے گا وہ کیا آجاتا ہے under root 3 add minus 4 over under root 3 تو یہ question کا ہمارے پاس کیا آجاتا ہے solution set آجاتا ہے تو اب یہ چیز ہم نے سارے کا سارا جنہی اس طرح باقی بھی پارٹ ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے کس کے ثرو کرنی ہے تو باقی بھی اگر کوئی پرسن سمجھنا تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ کل نیکس تو اللہ حافظ